جو ذکر اس شہنشاہ کا کرتا ہے اس پرشیزہ والا جو کائنات کا سب سے بڑا شہنشاہ ہے سب سے بڑا شہنشاہ ہے کائنات کا ہے دیکھئے جتنے رضاکار حسین کے پاس ہیں اتنے رضاکار کسی کے پاس نہیں ہے جتنے خرد حسین کے پاس ہیں اتنے گھر کسی کے پاس نہیں ہے جتنی سمیلیں حسین کی ہیں اتنی شبیرے کسی کے نہیں ہیں جتنے لنگر حسین کے ہیں اتنے لنگر کسی کے نہیں ہیں تو جتنے گھر حسین کے ہیں اتنے کسی کے نہیں ہیں خدا کے قسم اگر آدم سے آدم چلے کے خاتم تک تمام انبیاء اپنی اپنی امتوں کو لے گیا جائیں تو حسین کے پاس اتنے گھر ہیں کیا کہنا ہے یہ سب کو ٹھیرا دے لیکن اگر حسین اپنے رضاکاروں کو لے کر نکل آئے تو کائنات میں اتنے گھر نہیں ہیں یہ عزدانہ نے حسین یا رضاکارہ نے حسین کو شہرائے جائے اتنی شبیرے جتنے حسین کی ہیں کسی کی نہیں ہیں اتنے لنگر جتنے حسین کی ہیں کسی کا نہیں ہیں کئی لنگر دیکھئے ہر دین میں ہر دھرم میں ہر سمائج میں جو بھی مسلک میں مختلف کسی کی نیاز ہوتی ہے ہر دیکھا ہوتی ہے لگر ہوتا ہے ہر دیکھا ہوتا ہے یعنی یوں سمجھئے کہ ہندووں میں بھی ہوتا ہے پرشاد کہتے ہیں پرشاد ہندووں میں پرشاد ہوتا ہے جو دیکھا ہے اگر سکھوں میں اسی طرح تبرک ہوتا ہے لگر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں فیس تو سکھوں میں وہ ہوتی ہے مسلمانوں میں مختلف نام ہیں تبرک ہے نیاز ہے نظر ہے جتنے بھی مذاہب ہیں جتنے بھی ادھیان ہیں ان سب میں جتنے یہ سبیلے ہیں جتنے لنگر ہیں ان سب کے لئے کچھ قیب ہیں شرائط ہیں یعنی ہدو کا پرساد اسی کو ملے گا ہے جو بھگوان پر ایمان لگتا ہے سکتوں کی پیس اسی کو ملے گی جو بابا گروہ نانک کو جانتا ہے یا مانتا ہے اچھا دوسرے مذاہبوں کو چھوڑی دیئے دوسری ادھیان کو چھوڑی آپ اپنے ہاں دیکھئے بھائی صلیب کے پودھوں ہوتے ہیں سلطہ آتھ موزن کو سلطہ غازی کے حاضری ہوتی ہے بڑی قید ہیں بڑی شرطے ہیں بھائی صلیب کو ہوتے نہیں انجھے آپ کے سلطہ کے نیاز ہوتی ہے تو بڑی قید ہے بڑی شرائط ہے وہ کیا ہے کہ سب کوئی نجس نہ کھائے اچھا اپنا ہی کھائے وہ جو غازی کو مہتا ہی کھائے وہ جو غازی کو مہتا ہی کھائے جو کوئی پیچے نہیں گرے پیروں میں نہیں آئے نیاز ہے اور کوئی جیب میں رکھ کے گھانا لے جائے نیاز ہے بھائی مولا کے لیے آج ہے قبردار جھتے لے جانا جیب میں چھوڑانا نہیں چھوڑانا نہیں گرانا نہیں بڑے عدب سے بڑے احترام سے کھانا ہے تو یہ تو غازی کی حاضری ہے یہ بھائی صلیب کے دوڑے آپ کے اپنے ہاتھی اتنی قید ہے اتنی شرائط ہے چھوڑے سے لنگر کھانے کے لیے خدا کی قسم یہ حسین کا لنگر ہے یہ ہونٹی بھی کھائے عیشائی بھی کھائے سننے بھی کھائے شیعہ بھی کھائے یہ وہ ہونٹی بھی کھائے بریلی بھی کھائے کسی کی کوئی قید نہیں ہے کوئی شرط نہیں ہے خدا کی قسم سبیل کا پانی روڑوں میں مہن رہا ہے پہ کھانا لنگر بریانی چاول پیلوں میں آ رہا ہے کوئی قید نہیں ہے کوئی شرط نہیں ہے اتنا کھانا ہے اتنا لنگر ہے اتنا پانی ہے پیلوں میں آ رہا ہے روڑوں میں مہن رہا ہے خدا کی قسم پوری قائلات میں ایسا لنگر صرف دو کا ہی ہے یا حسین کا ہے یا خدا کا ہے جتنے لنگر ہیں جتنی شمیلے ہیں سب حسین کے نام کی ہیں یہ شک وہ آپ نے سنا بھی ہوگا پڑھا بھی ہوگا کہ جب شہدادی علی عظیر کو تیر لگا ہے مسئلہ کی پڑھا ہے مسئلہ صلوان خدمت میں اہل یعنی چولی کی خدمت میں یہ جب وہ تیر لگا ہے شہدادی کو تو مولا نے اپنے چلو میں شہدادی علی عظیر کا خون لیا اور اس کے بعد اس کو آسمانی طرف پھیننا چاہا تو آواز آئی ہے کہ حسین اگر یہ خون کئی کترہ بھی آسمانی طرف آگیا ہے تو قیامت تک ایک کترہ پانی کا بارش کا نہیں برسے گا حسین اگر اس خون کو چاہا کے زمین کی طرف تو زمین سے آواز آئی صدا دی زمین ہے کہ حسین اگر اس خون ناہج کا یہ خطرہ بھی زمین تک آگیا تو قیامت تک زمین سے اناج کا ایک دانہ نہیں ہوگے گا یہ واقعہ ہے یہ روایت ہے مستند ہے آپ سنتے بھی ہیں پڑھتے بھی ہیں لے اگر آپ اس اس طرح سے کبیش پہ گول کیلئے گا کہ حسین نے چلو میں پھون لیا ہے علیہ السلام کا آسمان کی طرف پھیکنا چاہا تو اس نے تاہر کہ اگر ایک کترہ بھی آگیا تو قیامت تک ایک کترہ پانی کا نہیں برسے گا اگر زمین کا پھیکنا چاہا تو زمین سے آواز آئے گی اگر ایک کترہ خون ناہج زمین پہ آگیا تو قیامت تک ایک دانہ اناج کا نہیں ہوگے گا تو اب مجھے کہنے کی اجازت ہے نا کہ حسین کے ہاتھ میں علیہ السلام کا خون نہیں تھا بلکہ پوری کائنات کا پانی بھی تھا اناج بھی تھا پوری کائنات کا پانی بھی تھا اناج بھی تھا اگر حسین اس خون کو آسمان کی طرف پھیکھ دے گے تو قیامت تک بارشتہ کترہ نہیں ہوتا اور اگر حسین اس خون کو زمین کی طرف دانہ دے گے تو قیامت تک ایک اناج کا دانہ نہیں ہوتا تو یہ خونے نا یہ حسین کے ہاتھ میں علیہ السلام کا خون نہیں تھا پوری کائنات کا رسط تھا پوری کائنات کا پانی تھا پوری کائنات کا پانی تھا تو مجھے کہنے کی اجازت ہے نا قیامت تک قیامت تک اب کوئی بھی جو بھی اناج شائے گا یا پانی کا یا پانی کا خطرہ پیے گا وہ کائنات کی طرف سے نہیں کھا رہا وہ خودوں کی طرف سے نہیں کھا رہا کوئی شائداد علیہ السلام کا صدقہ کھاڑا آئے شائداد علیہ السلام کا صدقہ کھاڑا آئے اس لیے کہ علیہ السلام واقعہ کربلا بھی اس کا دیکھئے اس کو متفضل مہتشین نے نقل کیا اب میں ایک بات کہتا ہوں اب پھر آئیے سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پہلے اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ بھائی وہ ہوگا یہ کہ جب سرکار میراج پہ گئے تو دیکھا کہ ایک فرشتہ ہے جس کے ہزار ہاتھ ہیں اور ہر ہاتھ میں ہزار انگلیاں ہیں تو آپ نے پھوچیا کہ یہ فرشتہ اس کا کیا کام اور یہ تو عدیب ہے جس کے اس فرشتے کے ہزار ہاتھ ہیں اور ہر ہاتھ میں ہزار انگلیاں ہیں ایسے کام کیا ہے کہ یہ تمام نعماتیں خدا کو گلتا جب ہوتی ہے ایک ایک قطرے کو کام کر لیتا گل لیتا ہے کتنے ہاتھ ہیں اور ہر ہاتھ میں ہزار انگلیاں تو یہ تمام نعمات خدا بندی کو کام کر لیتا گل لیتا ہے پیچھا کوئی ایسی بھی نعمت ہے جو اس کے حساب پہ نہیں آتی ہو اس کے شمار پہ نہیں آتی ہو کام ٹیبل نہ ہو اس کے لیے کہاں سرکار ایک چیز ایسی ہے کہ وہ اس کی شمار سے وہاں آتی ہے پوچھا کہ وہ کیا ہے جب کوئی مومن آپ پر اور آپ کی آل پر ضرور بھیجتا ہے تو اس کا جو سواب ہوتا ہے یہ اس کے کونس سواب آتی ہے لہا صلی اللہ محمد محمد نار حضری لیکن دین آہستہ آہستہ اتقائی منزل سہے کرتا ہوا لیکن حضرت عیسیٰ کے دور میں حضرت عیسیٰ کا دین مکمل تھا ابراہیم کے دور میں ابراہیم کا دین ملک تھا جناب موسیٰ کے دور میں موسیٰ کا دین ملک تھا یعنی جناب موسیٰ کے دور میں اگر موسیٰ کی شریعت پہ اور ان کے دین پہ عمل کرتا عمل جس نے کیا وہ جنتی ہے لیکن اگر موسیٰ کے بعد عیسیٰ کا دور آ گیا تو اب خالی موسیٰ کے شریعت پہ عمل کرنا کافی نہیں ہوگا بلکہ اس کو عیسیٰ کی شریعت پہ بھی عمل عیسیٰ کی شریعت پہ ہی عمل کرنا پڑے گا وہ لوگ جنہوں نے جناب عیسیٰ کی شریعت پہ عمل کیا وہ یقین جنتی ہے لیکن جب وہ حضور کا دور آ گیا تو اب خالی عیسیٰ کی شریعت پہ عمل کرنا اس کے لئے فلاہ در آنے نہیں ہے بلکہ اس کو حضور کی شریعت پہ عمل کرنا پڑے گا اور حضور نے جب دین کی اپتدہ کری ہے لوگوں کے سامنے کلمہ حق کی جب اپتدہ کی ہے لوگوں کے لئے ایرانہ حصالت کیا ہے تو سب سے پہلے سے بھی تنا کہا کہ قولو لا الہ الا اللہ وطفے ہو اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہو افرا پا جاؤ تو جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں گیا ہے لیکن اگر لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد وہ زندہ رہا اور نماز کا حکم آ گیا بلکہ بلکہ اس کو نماز بھی پڑھنی پڑھے گی اچھا تھا کسی نے کلمہ پڑھا نماز پڑھی مر گیا جردت میں جائے گا لیکن اگر وہ زندہ رہا اور روزے کا حکم آ گیا تو خالی نماز اور کلمہ اسے جنت میں نہیں پہنچائے گا بلکہ اس کو روزہ بھی رہنا پڑھے گا کیونکہ اب آخری حکم یہ آیا ہے لیکن وہ روزہ رکھ کے کلمہ پڑھا اس نے نماز پڑھی روزہ رکھا اور وہ دنیا سے چڑھا گیا جنت میں جائے گا بہ خدا جنت میں جائے گا لیکن اگر وہ زندہ رہا بد قسمتی سے اور جہاد کا حکم آ گیا تو اس کو خالی کلمہ نماز روزہ جنت میں نہیں پہنچائیں گے بلکہ یہ جو آخری حکم آیا ہے نا جہاد کا یہ بھی اس کو جہاد بھی دھنا پڑھے اب اگر اس سے جہاد بھی کر لیا اور مر گیا جنت میں جائے گا لیکن اگر قسمت ایسی ہے پھین جنت میں رہا تو اب حج کا حکم آ گیا تو اس کو حج بھی کرنا پڑے گا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ پہلی جنری بھی احکامات ہیں ان پر عمل کر کے اگر آخری حکم آنے سے پہلے یا اگلا نیکس حکم آنے سے پہلے اگر مر جائے تو جنت میں جائے گا لیکن اگر زندہ ہے تو آخری حکم جوڑے بھی ہے اس کو بجا جانا پڑے گا اس کے بغیر جنت نہیں نہیں سکے گی تو مجھے کہنا صرف اتنا ہی ہے پھوچنا صرف اتنا ہی ہے بلکہ اردھ ہاتھ جوڑ کر اردھ کرنا صرف اتنا ہی ہے کہ اگر علی سے اتنی دشمنی تھی تو حدیث سے پہلے مر جاتے ہیں آج کے دن دین مکمل ہو گیا تو آج کیا ہوا ہمیں نہیں پتا لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ آج کے دن دین مکمل ہو گیا آج جب دین مکمل ہوا تو آج سے پہلے کیا تھا سب مکمل نہیں تھا آج جو چیز مکمل نہیں ہونا تو اسے کہتے ہیں ناقص آج سے قرآنی ہے کلوائت نہیں ہے کہ ہمارے ہاں ہے کہ نہیں ہے تمہارے ہاں ہے کہ نہیں ہے راوی کون ہے وہ دین کون ہے مہدرس کون ہے وہ فسر کون ہے مہورت کون ہے کچھ نہیں قرآن ہے آج کے دن دین مکمل ہوا آج مکمل ہوا تو آج سے پہلے کیا تھا ناکست ہندیت پرسند ناکست ناکست تھا دین مکمل تو آج گوا ہے آج سے پہلے تھا ناکست دین تو ناکست تھا آج جو کچھ بھی آج ہوا آج سے پہلے دین تو ناکست تھا کیا یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ وارثِ دین بھی ناقص تھا بس چند دقیقوں میں توجہ میرے نوجوان دوست خاص پر سننے کیونکہ روز آنا ان کو بسوں میں چوراؤں پر آفیسز میں اس کسید کی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ دین ناقص تھا تو کیا وارثِ دین بھی ناقص تھا کوئی نہیں کہہ سکتا بلکہ سب یہ کہیں گے بے شرط دین ناقص تھا لیکن وارثِ دین اپنے زمانے کا نہیں قیامت تک کے لئے کامل و اکمل انسان تھا کہ ناقص دین کی ناقص دین کی بلا سکت بھی ناقص دین کا بارث بھی کامل ترین شخص ہوتا ہے جب ناقص دین کا بارث بھی کامل ہوتا ہے تو جب دین کامل ہو گیا تو کیا حضور ناقصوں میں چھوڑ جائے ناقصوں میں چھوڑ جائے نہیں وہ علیوما اکبر تو لگم دی لگم آج سے دین دین مکمل ہو گیا یہ تو آپ حضرت یہ آیت کا یہ حصہ سنتے بھی رہتے ہیں آپ کو دریٹس بھی ہوگا اسی آیت میں یہ بہت طویل آیت ہے اسی آیت میں اس سے پہلے آیت سے پہلے ایک اور جبڑا ہے وہ سنتے بھی آیت سورہ مائیدہ پانچ ماہ سورہ آیت پانچ ماہ سورہ اور آیت کا نشانت تین چھوڑی اس آج کے دن دین مکمل ہو گیا اس سے پہلے کا جبڑا کیا ہے آج کے دن کافر آج کے دن کافر اس سے پہلے کا جبڑا ہے آج کے دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گیا کیوں آج کے دن کیوں ہوا آج کیوں ہوا کافر کو مایوس تو شبہ حضرت ہو جانا چاہیے تھا جب آیا تھا آیا تھا محمد کے لیے پایا علی کو نکل گئے مایوس ہونا چاہیے تھا کافر مایوس نہیں ہوا کہاں بچ کے جائیں گے کہاں بچے جائیں گے ہم تینہ کیسے ڈھوکے مایوس نہیں ہوا ہمت پڑکی کہ دیکھیں گے دیکھیں گے مات دیں گے اس کے بعد حضرت ہوئی نا آپ غزبہ پزر ہوئی غزبہ پزر میں غزبہ پزر میں تاپر شاکست کھا لیا مایوس نہیں ہوا شاکست کھا کر فراز کر کے واپس چلا گیا مایوس نہیں ہوا آگرے ساتھ پھیل آئیں گے آج تو ان کے ساتھ اکتے تھے آگرے ساتھ ہم تین گناہ رشتر لے کر آئیں گے پھر دیکھیں گے مات اللہ محمد تو ماننا ہے مات اللہ مات اللہ تو وہ تو قتل کرتے ہیں کہ کوئی بات نہیں آگرے ساتھ آئیں گے مایوس نہیں ہوا آگرے ساتھ آئے اوگوز ہوئی پھر اوگوز میں پھر کافر شاکست کھا گیا لیکن مایوس نہیں ہوا واپس چلا گیا کب تک بچیں گے پھر آئیں گے پھر لڑیں گے تا پھر مایوس نہیں ہوا مایوس ہی کافروں میں بھی کمر ہے اسے کافروں میں بھی کوئی بڑا مایوس نہیں ہوا کابر غزبہ خندق ہوئی کابر ہار گیا مایوس نہیں ہوا بھئی کبینا کبیتو ریچ اللہ اگرے ساتھ پھیلائیں گے خیبر ہوئی مایوس پھل ہار گیا مایوس نہیں ہوا حتیٰ کہ فتا مکہ ہو گئی بھئی فتا مکہ آپ کو معلوم ہے نا فتا مکہ میں سب کچھ مونکہ نہیں ہو گیا لیکن کابر مایوس نہیں ہوا قرآن کہنا ہے کافر تو اسے مایوس ہوا جیسے دیر مقابل ہوا کافر فتا مکہ میں یہ مایوس نہیں ہوا کیوں مایوس نہیں ہوا اس لیے مایوس نہیں ہوا فتا مکہ پہ کہ فتا مکہ پہ کافر نے اسلام کی نکاب ڈال لی اسلام کی نکاب ڈال لی کب تک زندہ رہیں گے بھئی مان کے جنگ کر کے تو دیکھ لیا بچانے والا ہم سے بڑا ہے جنگ کر کے دیکھ لیا مار کے دیکھ لیا ہمارے ہاتھ نہیں آ رہے ہم مار نہیں سکتے تو کب تک زندہ رہیں گے تبایی موفی تو کوئی چیز ہے نا ایک دن محمد دنیا سے جائیں گے جس طرح اور محمد دنیا کے دینوں کو اوٹ کی امتوں نے اولت پڑک سے لگ دیا اسی طرح سے ہم یہ اسلام کا حبادہ اوٹ کر اسلام میں شامل ہو گئے ہیں محمد کیسے ہی دنیا سے جائیں گے لاوارس دین کو چھوڑ کر جائیں گے تو ہمارے ہوتے ہوئے کیسے ہو سکتا ہے کہ دین ترقی کر جائے اس لئے ہم ہم محمد کے جانے کا انسلان کریں گے محمد جائیں گے ہم دین کو بدل دیں گے دین میں تحب کر دیں گے دین کو معلوم کر دیں گے تحبیر مایوس نہیں ہوا تحبیر موسلسل اومی سے ہے لیکن قرآن کہتا ہے کہ ردیر والے دل تحبیر مایوس ہو گیا اس کی مایوسی کی وجہ یہ تھی کہ اب تک تو یہی سوچ رہا تھا کہ محمد جیسے ہی جائیں گے محمد مرے گے ہم ان کے دین کو بدل دیں گے لیکن تحبیر نے دیکھا کہ جاتے جاتے دورے محمد نے جوان علی کو اپنے ہاتھوں میں بلد کرتے گا موسیقی موسیقی